ہم بنا رہے ہیں بہت جھٹ پرسی پلاو جو بہت آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے چکن پلاو بنا رہے ہیں بغیر یخنی کے بنائیں گے اور جو بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور اتنی آسان ہیں کہ کوئی کوئی بننے والی یہ ریسیپی ہے اور ذائقے میں ویسی ہے جسے کہ دیگی پلاو ہماری ہوتی ہے یا یخنی پلاو جو ہم گھر میں بناتے ہیں بیف مارٹن پلاو مگر ہی ہم چکن پلاو بنا رہے ہیں اور بہت ہی ہاتھ آسان ہیں تو دیکھتے جائیں آپ پوری ریسیپی اور فالو کریں ایسی ٹی بورٹرکس کو تو آپ بھی آسانی کے ساتھ اپنا کھانا بنا سکتے ہیں بغیر محنت کے تو سب سے پہلے ہم نے آئل لے لیا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے یہ ہم بن کیجی کی حساب سے سب سمان لے رہے ہیں لونگ ہے میرے پاس کالی میرچے چھوٹی لائچی بڑی لائچی دارچینی بادیان کے دو پھول ہیں زی رہے تو یہ ساری چیزیں ہم اسی پیاز کے اندر شامل کر دیں گے تاکہ تھوڑی سی جو یہ گرم آئل ہے اس کے اندر کڑکڑائے کا گرم مسالہ تو خوشبو زیادہ انہینس ہوگی تو بس یہ لائٹ سا ہمیں کلر کرنا ہے براؤن بلکل نہیں کریں گی پیاز تو اس کے اندر ڈال دیں گے ٹیمارٹر اور ایک چکن کیوپ لی ہے ہم نے چکن کیوپ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال دیں مرنہ فلیور تو بہت ہی مسے کا آتا ہے اس کا دو ٹیبل سپون بھرکا میں نے ادر گلیسن کا پیسٹ لیا ہے تو ٹیمارٹر کو بہت اچھا سا بھون لیں گے بلکل میش کر لیں گے اس کے بار شامل کریں گے ہم اس کے اندر چکن اور اب ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر کٹا ہوا زیرہ اور دھنیا دا میرے پاس یہ دونوں چیزیں دی نمک ڈال دیا ہے ٹیسٹ کے ساب سے اس کے اندر دہی لے رہی ہوں ایک پیالی یعنی کہ ایک پاس سے تھوڑی سی کم ہے تو وہ ڈال دی ہے اور اس کی بہت اچھی سی ہم بنائے کر لیں گے ٹیمارٹر اچھے سے گل جائیں گے پھر اس کے بعد شامل کریں گے اس کے اندر چکن ٹیمارٹر دیکھیں بلکل میش ہو چکے ہیں یہی ہمیں چاہیے اسی طرح کا کھڑے کھڑے ٹیمارٹر نہیں چاہیے جو اس کا فلیور آئے گا اسی اچھے سے مسالے سے آئے گا تو چکن ڈالنے کے بعد پانچ منٹ تک اس کی اچھی سی بھنائے کریں گے دیکھا آپ نے کتنی جھٹ پٹ بننے والی ہے یہ ایک ہی پتیلے میں سب کام ہمارا ہو رہا ہے اور ہمیں الگ سے یخنی بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی مسئے دار ویسے ہی پلاو بنتی ہے چکن کی تو بس بھنائے کے بعد اب اس میں ہم شامل کریں گے پانی پانی کو میں پانچ پانی ڈالنے کے بعد پانچ چھ منٹ تک میں اس کو پکاؤں گی تاکہ جو یخنی کا جو سے یخنی بن جائے گی ہماری اچھی سی اسی میں پکائیں آپ ضرور بھوننے کے بعد چکن کو جو کیوں سوپ کی طرح سے پکے گی تو اس کا جو فلیور ہوگا چکن کا بہت اچھا سا اسی کے اندر آ جائے گا پانچ پینٹ پکا لیا میں نے اچھے سے اور کچھ بھنائی کے اندر میں نے پانچ پینٹ ٹائم دیا تھا تو یخنی جو ہے اچھی سی گلٹی ہوگی چکن بہت جلدی سے گلتی ہے رائس جو ہوتے بیس سے پچیس میں پہلے ہی بھگو کر رکھ دیئے تھے تو رائس میں ہم اتنا بانی ڈالیں گے کہ جتنا رائس رہتے ہیں اور کھلے 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 چامل پکنے چاہیے چار سے پانچ پینٹ ہاری میں اچھے ڈال دی ہیں بہت زیادہ ہم اس پائس اس کو نہیں بنا رہے ہیں بلکل سادہ یخنی پلاؤ جو ہوتا ہے اسی طرح بنائیں گے مگر یقین یعنی یہ اتنے مزیدار بنتی ہے بہت ہی مزید کی لگتی ہے آپ اس کو گرین چٹنی کے ساتھ یا گرین رائتے کے ساتھ سرف کریں بہت ہی مزید کی لگے گی سب ہی پسند کریں گے ایسی پلاؤ بنیزبت بیانی کے بہت زیادہ کھائی جاتی ہے تو آپ اس کو ایک بار ضرور ٹائی دی جگہ فیڈبیک دی جگہ ملتے ہیں بھی کسی اور اچھی اور بہترین نسپی کے ساتھ اپنا بہت سے خیار رکھیے گا اللہ حافظ